شادی کے موقعے پر عورت تو خوش دینے کا حکم دیا گیا جس کو عربی زمان میں کہتے ہیں مہر اب یہ الگ بات ہے کہ جہز کی لانت نے مہر کی سسٹم کو ختم کر دیا لانت ہے اس نے مہر کی اہمیت کو ختم کر دیا مہر دو دیکھیں دنیا کے جتنے تجارتی اصول ہے بزنس لاہ ہے کچھ دو اور کچھ لو ہوتا ہے ایسی ہے نا ایسی کوئی دکان آپ نے دیکھی جا جا کر آپ بلتے سامان دیجئے وہ سامان دیتا کتنے کا سو روپے چلی سو روپے بھی دیجئے کیوں وہ انہیں سامان لیا نا سو روپے کاف سے نیچرل لاہ ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو اسلام نے کہا جب تم کسی لڑکی سے نکاح کرتے تو اسے کچھ دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خریدا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جنرل سینس میں کچھ تحفے تائف کی شکل میں دو جسے مہر کہا جاتا ہے جو کہ رخم کی شکل میں ہوتی ہے لو اسے کچھ اب یہاں عجیب مسئلہ ہے لڑکی بھی لیتے ہیں پلنگ بستر بھی لیتے ہیں جہاز بھی لیتے ہیں وہ بھولا باپ ایک نوکر ملتا ہے اگر اس کو دو تین بھائی ہے تو وہ سالے بیچارے اس کو دو تین فری نوکر مل لاتے ہیں اور یہ جو ہے دولہ جو اپنے آپ کو اس کی کیا کہنے اور یہ جو جہاز ہے اس کو میں اپنی لائنگوینج میں کہتا ہوں یہ مارڈن بھیکاری ہے بھیک مانگنے کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں ہر بھیکاری کا طریقہ ہوتا مانگنے کا کوئی بھیکاری آ کر بہت روتا دوتا دیجئے آپ اس کو دیتے ہیں کچھ بھیکاری کیسے رہتے ہیں آتے کھڑے ہوتے ہیں آپ بولتے ہٹے کٹے آپ بولتے دینا ہے تو دو میں تو جارہا ہوں سینڈرڈ ہے ان کے مانگنے کا کچھ بھیکاری ایسے ہوتے ہیں کہ چیز بھی دو اور سامان بھی دو یہ تیسرے خصم کے بھیکاری ہوتے ہیں دہج جو لیتے ہیں کہ بھائے لڑکی بھی دو بستر پلنگ بھی دو سامان بھی دو ہر چیز دو یہ کیسی بات ہے کس دنیا کا اصول ہے تو اسلام میں مہر دینے کا حکم ہے ان سے کچھ لینا غلط ہے ان سے کچھ لینا غلط ہے یاد رکھی اس کے علاقے